موسیقی ننگواو ناوکے نیم کش دیلے ریزہ ریزہ گما دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تانے داغ داغ لٹا دیا میرے چارہ گھر کو نوید ہو صف دشمنہ کو خبر کرو جو وہ کرز رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا کہ رکجبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمانا ہو کہ گرور عشق کا بانپک بن پس مرگ ہم نے بلا دیا جو رکے تو کوہے گھران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے راہیار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا سر بشانی سویTerہ بشانی اس پر یہاں مجھنے پیشل جو اور طرح دینر مجھنے جو اہم نمید جسلین 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 اور سورجی سورجا سورجاز نمید سورج سورج سورجا سورجانی And the second question, Ms. Bashani, if you could also please mention is on the recent association of the Quran General. I'll read the question out after you discuss about this poem. If you can tell us the controversy on his poetry, there has been controversy on himself in regards to the agitation in India. So what is all this about? Thank you, Jocelyn. I mean, this is what I've read about Faiz, but it's not that we are going to discuss Faiz. It's the purpose of Faiz, which is discussed in regards to the agitation in India. That the agitation of all kinds of people are obviously. Left, right, liberal, many people have their own reasons. And obviously they hate Faiz always. Always. It's the purpose of Faiz صاحب کے نظریات And their thoughts were. So this is because we have a big discussion on this, we have done it. So this is what I've read about Faiz صاحب کے حوالے سے. I wanted to say that we have no idea of Faiz. That we have no idea of Faiz. That we have no quote. Because this is a reference comment on this. Because this is a right. This is left or liberal. And that's what we have to do. So this is not because, you know, that it doesn't mean that it is a right. کیا ہوں کیا سوچتا ہوں میرے کیا خیالات ہیں اور میں اگر کسی اسلامی فنڈامنٹلسٹ سکالر کے جو ہے شائری یا ان کے خیالات پیش کرنا شروع ہو جاؤں اپنے کسی کاز کے لیے تو دیٹ وڈ بی آرڈ تو اس ریفرنس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ تو فیل صاحب کی اخلاقی فتح ہے ان کا جو وزڈم ہے یا تصور ہے جو شائروں کا ایک تصوراتی اڑان ہوتی ہے اس میں اتنی جو ہے وہ ہے کہ وہ آج کے دور میں بھی ریلیونٹ ہے تو اس حوالے سے میں چونکہ دیکھ رہا تھا تو یہ نظم مجھے لگی کہ جو آپ نے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کتنے داغ داغ لوٹا دیا کہ جو ان پر اس طرح کی سنگزنی کر رہے ہیں ایک دو جو استعمال کر رہے ہیں ان سے تو ہم نے شکوا کر لیا لیکن اب اس کو جو بنیاد بنا کے تو اب کچھ یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فیض صاحب کوئی مولوی آدمی تھے which is very hard تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ہم clear کریں باقی جو agitation کی بات ہے تو اس حوالے سے تو اب یہ ایک talk of the town ہے اس پہ ہمارا ایک very open قسم کا ایک debate ہے جو یوٹیوب پہ موجود ہے اس پہ ہم اپنی بات جو ہے وہ کر چکے ہیں تو اس حوالے سے آج کی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ زیادہ important ہے اور وہ ہے ایران کے ریفرنس میں جی کہ جو اماریکہ اور ایران کے درمیان اقتصادم کی قیفیت با ظاہر جو ہے وہ develop ہو رہی ہے slowly slowly اور اس کی ویسے بہت سارے الکوں میں ایک تشویش پائی جاتی ہے یعنی concern ہے لوگوں میں کہ یہ کوئی ایک بڑی situation جو ہے out of control ہو سکتی ہے اور یہ کسی بڑی جنگ کی شیکل جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ہم discuss اس لیے بھی کریں گے ہمارے پاس جو سوال آئے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا اور کیا پاکستان کی اس کی کوئی بازابتہ policy ہے یا پاکستان جو ہے وہ اس میں کیونکہ الائکہی طور پہ جڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ ایک next door neighbor ہے ظاہر ہے کہ باقی جو وہاں علاقے کی جو حقوفتیں ہیں جن کا ایران کے ساتھ ایک تناؤ اور تصادم کی قیفیت ہے اس میں بھی ظاہر ہے پاکستان کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ایک طرح کی جڑوت ہے تو اس حوالے سے ان کا رول کیا ہوگا تو اس کو ان دو ایسوں کو ہم تھوڑا سا بریفلی جو ہے وہ discuss کریں گے جو پہلی بات ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ United States of ہماریکہ نے کیا ہے اس کو اب مختلف طریقوں سے بھی جس angle سے آپ دیکھیں گے تو یہ ایک different act نظر آئے گا اس کو جو لوگ legal point of view سے دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے ایک ایسا act ہے جس کو آپ کسی دوسرے ملک میں یا تیسرے ملک میں جا کے کسی ملک کے کسی لیڈر کو اس طریقے سے hit کرنا جو ہے وہ ایک غیر قانونی قام ہے اور اس کے لیے جو international law ہے جو معاملات ہیں وہ involve ہیں جو legal point of view سے اس کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ United State of ہماریکہ جو ہے اس کا اور خود عراق کے درمیان ایک باقاعدہ ایک agreement ہے جس کی base پہ ان کی فوجیں وہاں پہ موجود ہیں تو اس حوالے سے جو ایران کی sovereignty ہے یہ اس پہ بھی ایک طرح عراق کی sovereignty ہے اس پہ بھی ایک طرح کا attack ہے چونکہ اس کو عراق کی حدود کے اندر جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ hit کیا گیا تو یہ تو اس کا ایک legal ہے جس کا جواب امریکی یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو جنرل صاحب تھے سلمانی صاحب یہ چونکہ ایک ایران کی ایک ایسی force کو add کر رہے تھے جو کہ ایک عوالے سے hit squad جو ہے ٹائپ role play کر رہا تھا اس ساری وار میں صرف ایران عراق کے حوالے سے نہیں بلکہ internationally اور انہوں نے اس طرح کے multiple actions کیے ہیں یا ان کو انہوں نے جو ہے وہ handle کیا ہے یا supervise کیا ہے جس کی ویسے امریکی جو ہے وہ جانی نقصان ہوا ہے تو کیا وہ legal تھا تو یہ question کھوم پھر کے تو واپس وہاں ہی جاتا ہے کہ آخر کیا legal ہے اور کیا legal نہیں ہے کہ جب states جو ہیں they start acting like non state actors اور اس طرح کی assassination attempt یا دوزرے ملکوں کی ہوا وہ امریکی ہوں یا ایرانی ہوں یا کوئی اور ہو تو اس میں برحال یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ باقی legal کیا ہے اور کیا نہیں ہے کیا international law کی جو respect ایک زمانے میں تھی یا ممکنہ ہمارے ذہنوں میں تھی کہ اس کی بہت بڑی رسپیکٹ ہے is that the case anymore یا پھر یہ ہے کہ یہ دنیا ایک لاکانینیت کا ایک جنگل بنتا جا رہا ہے جس میں جس کو جو مرضی کرے آئے دن یہ this is not just a single isolated incident کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں ایک پوری جو ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے اور جو وار جس کو ہم کہتے ہیں روایتی وار وہ ایک پراکسی وارز کی شکل اختیار کر گئی تو this is one of the پراکسیز کہ جب آپ اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو eliminate کریں ان کو hit کریں اور پھر اس میں باقائی دائلانے جنگ بھی نہ ہو فوجیں بھی نہ بھیجی جائیں لیکن ایک طرح کی جنگ کی کیفیوت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک خطہ یا علاقہ ہے اس کے لیے کہ this is not a positive sign چونکہ اس کا جو ہے وجہ سے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ situation out of control ہو کے کسی بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو international law کی ایک respect ہے جو rule of law ہم کہتے ہیں is not just specific to the people rule of law is specific as well for the nations اور جس طرح ایک individual پہ rule of law کو follow کرنا must ہے اس دنیا میں آمن سکون اور بہتری کے لیے اسی طرح nations کے لیے بھی مست ہے تو اس میں اگر باکول United State of America کے ایران جو ہے is playing a role of a rogue state یا اس کی فوجی جو ہیں وہ اس طرح کے operations کو کلانڈا سٹائن قسم کے operations کو منازم کرتے ہیں یا اس میں حصہ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ they should have taken a step in the United Nation United Nation کی security council ہے اور اگر آپ کے پاس اس بات کے enough proof ہیں کہ کوئی مول کے جو ہے وہ officially یا اس کے فوجی یا اس کے military i command اس طرح کے جو ہے وہ operations وغیرہ میں ملوث ہے تو you can bring this matter to the United Nation or International Court of Justice in places like this چونکہ اگر اس کو ہم اس طریقے سے بائی پاس کریں گے تو اس کا جو ہے وہ جو result نکلے گا وہ میں سمجھتا ہوں کہ is not very جو ہے وہ favorable کسی کے لیے بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز جو ہے یہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی جنگ کا کوئی اس طرح کی situation پیدا ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برحال ایک خوفناک بات ہے ایران کے پاس ایک کافی بڑی آرمی ہے وہ ایک پرانہ تاریخی اعتبار سے ایک بڑا ملک رہا ہے تاریخی اعتبار سے وہ ایک طاقت بھی رہی ہے لیکن بات یہ ہے جو ہمیں ماننی چاہیے کہ ایران اور امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور وہ مقابلہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت بھی یہ ساری جو ہے وہ drawbacks کے باوجود ایک سپر power ہے اور وہ جہاں پہ ایران بیٹھا ہوا ہے وہاں سب کا پڑوسی ہے امریکہ اس کے ارگرد اگر آپ map دیکھیں تو ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں امریکی physically اور materially وہاں پہ existence نہ رکھتے ہوں تو ایران کے چاروں طرف آپ جو ہے وہ پاکستان دیکھ لیں افغانستان دیکھ لیں یہ خلیج کی ریاستیں دیکھ لیں عرب ریاستیں دیکھ لیں ہر جگہ ان کے اڈے ہیں یا ان کے جو ہے وہ ship ہیں جو یہ نیوی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کے ساتھ کتنا ایک جو ہے وہ ایران لڑ سکتا ہے اب یہ problem یہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ سنی ہوں یا اہل تیشی ہوں اس discrimination کے بغیر ان کا problem یہ ہے کہ خواب بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور unreal قسم کی چیزیں جو ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ ایک مادی چیز ہے this is solid ٹھیک ہے نا یہ کوئی روانی چیز نہیں ہے it does not exist in the some kind of dreams تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی فوج کتنی بڑی ہے آپ کی training کتنی ہے آپ کی technology کیا ہے آپ کے پاس اتھیار کیسے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ count ہوتی ہیں کسی بھی جنگ کے نتیجے کو نکالنے کے لیے تو اگر اس طرح کی کوئی جنگ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بہرحال یہ تیہ ہے کہ نقصان United State of America کو بھی ہو سکتا ہے Afghanistan میں United State of America نے آپ نے آپ کو engage کیا 20 سال پہلے تو وہاں پہ ان کا نقصان ہوا ان کے بھی کچھ لوگ میں رہے ان کے trillions of dollars جو ہیں وہ بھی ڈوبے لیکن اس کے نتیجے میں Afghanistan جو ہے اس کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئی وہ وہ خندرات بن گیا تو یہی بات ایران کو بھی دیکھنی چاہیے کہ یا اس کے دانشوروں کو کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے کچھ امریکی بھی ممکن ہے اس میں مارے جائیں گے کچھ اس طرح کیا بھی ہوگا لیکن ultimately ایران جو ہے وہ پھر دوبارہ اس طرح کا ایران نہیں رہے گا جیسا کہ ہم نے عراق میں بھی دیکھا تھا وہ two thousand کے three میں جو بغداد پہ جو عملے ہوئے تھے پچھلی جو ساری چیزیں ہیں تو ان سب کو سامنے رکھے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بہت ہی خطرنا قسم کی موو ہوگی اور میں سمیتا ہوں کہ ان کو اپنے آپ کو لیمٹ رکھنا چاہیے اسی سطح پہ جس طرح کے امریکیوں نے اپنے آپ کو لیمٹ رکھا امریکی اگر چاہتے تو وہ تہران پہ بھی بم پھیک سکتے تھے ایک جرنل کو اگر مار سکتے تو بیسوں کو بھی مار سکتے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو فوکس کیا ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ رکھنا چاہیے مجھے بس بشانی، مجھے اگروں کیا جب کھر 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 موجود رکھے بھی اگر ہے مجھے 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 موسیقی 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 ملعب یمافی گزور ، ملعب اکمرین troisième حلہ ملعب یا ا Foi نکانی ملعب ندیک عنہ میں نے اس هاتی کاری طرف شروع نلاث ملعب واقع وقت ٹا رائطان دور ہیں سو اب اس میں جو میں نے بات یہ کی تھی کہ یہ جو اگر اس طرح کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے لیکن اس کو ٹوٹلی رولوٹ بھی نہیں کیا جا سکتا چونکہ جب اس طرح کے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں تو کسی وقت بھی کوئی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو کے تو وہ چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کر سکتی ہے سپیڈ اپ تو بہرحال ہوفولی کہ یہ اتنا وہ نہیں ہوگا اب جانتا ہے کہ اس کا یہ کوسچن ہے کہ جی پاکستان کا اس میں رول کیا بنے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو پاکستان اس پورے ایشو میں اگر ریلیمنٹ ہے تو وہ صرف اس حوالے سے کہ ایس ای نیکس ڈور نیبر تو ایران باقی پاکستان کسی حوالے سے کوئی اس طرح کا انفلونس نہیں رکھتا ہے جو اس پوری گیم میں کہیں پہ اپنے آپ کو ریلیمنٹ ثابت کر سکے نہ فائننشلی اور نہ ملیٹریلی اور ظاہر ہے کہ پھر ان کے جس طریقے کے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ بھی ان کے کوئی تعلقات بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی خوشکوار نہیں ہیں اس کمپیر ٹو اور اس کے بعد اماریکہ کے ساتھ بھی ان کے کوئی بہت ہی گرم جوشی پہ مبنی نہیں ہیں آگر چک ٹھیک ہیں تو جہاں تک ان کی پالیسی کا تعلق ہے اس پہ پہلے ہی کلیئر ہو چکا ہے کہ ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوئی ہے جو وزیر خارجہ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ ہم اس میں غیر جنبدار رہیں گے لیکن دوسری طرف جیسا کہ پاکستان میں روایتی اعتبار سے ہوتا رہا کہ پاکستان کی جو خارجہ لاگی بندی پالیسیاں ہیں وہ واشنگٹن سے ایک فون کال پہ تبدیل ہوتی رہی ہیں بچے بچے کو پتا ہے کہ کب جو ہے کس نے فون کیا سٹارٹنگ فرام ایوب خان نائنٹین فیفٹی ایٹ ٹو جنرل ضیا اول حق ان ایٹیز ٹو جنرل مشارف ٹو جنرل مشارف تو اہر دفعہ جو ہے وہ پاکستان کا اعلان ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے we are not going to be the part of that game because پروسیوں کی معاملات میں ہم انداخل نہیں کرتے لیکن فائنالی وہ ساری لڑائی انہوں نے اپنے سر لی جس کی ویسے جو پاکستان کی آج کی جو ایک طرح کی miserable situation ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی لیکن نام تاریخ یہ بتاتی ہے کہ واشنگٹن کی جو ویٹ ہے اس کا صرف ایک فون کال can change the whole statement so اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وزیر خارجہ یا prime minister کی statement کیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک آج ہی کی ایک جڑی ہوئی چیز جو ہے نا پاکستان کی parliament نے آج ایک بل پیش کیا ہے جس کے تحت وہ آرمی ایکٹ جو ہے اس میں change آئی ہے اور آرمی ایکٹ کے اس change کے مطابق جو ہے وہ تینوں جو مسئلہ افواج ہیں پاکستان کی جس میں کہ جو عام military عام فوج ہے بیری بیری اور فضائیہ تینوں ان کے سربراک کو extension دینے کا اختیار جو ہے وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کی رضا مندی سے ان کو extension دے سکتا ہے یا reappoint کر سکتا ہے تو اس بل پہ بڑی وہاں پہ بیعث ہو رہا ہی ہے intellectual الکو میں جس میں کہ بہت زیادہ جو political carder ہے بڑی پارٹیوں کا جس میں مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان people's party ہے they are deeply disappointed اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری political parties ہیں یا leadership ہے انہوں نے یہ کس طرح کا decision کیا ہے کہ parliament کے اندر بیٹھ کے ایک بل انہوں نے اس طریقے سے جو ہے مطفقہ طور پہ بغیر کوئی بیس کیے اس کو جو ہے وہ پاس کر لیا they are deeply disappointed لیکن جو دانشوار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ساری political parties with the exception of obviously جو کہ power سے باہر ہیں یا ابھی تک power game کا حصہ نہیں ہیں جس میں کچھ left leaning parties ہیں کچھ liberal parties ہیں لیکن جو power game کا حصہ ہیں خاصاں جو مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان people's party ہے انہوں میں دوڑ ہے وفاداری کی تو یہ اس دوڑ کو انہوں نے جو ہے وہ parliament میں پھینک دیا کہ یہاں دوڑو اور بتاؤ کہ وفاداری کی دوڑ میں آگے کون نکلتا ہے تو اس میں پہل جو ہے وہ مسلم لیگ نے کی جو کہ نواز شریف کی party ہے and who was playing a radical apparently جو کہ ایک اور مغالطہ تھا لوگوں کا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات آتی ہے کہ فوج کا وفادار کون ہے اور فوج کی اشیر بعد جو ہے وہ لینے میں آگے کون نکلنا چاہتا ہے تو پھر اس دوڑ کی جو ہے کوئی limit نہیں ہوتی تو وہ اس دوڑ میں دوڑے اور ان نے یہ decision کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جب تک جو ہے پاکستان military کی consent یا خاموش جو ہے رضا مندی شامل نو وہ ہوتے نہیں تو یہ تو جو مسئلہ ہے ایران اور جس کے درمیان اماریکہ کے درمیان ایک آرم کانفلیکٹ کا یہ تو ہے ہی directly related to the military چونکہ اس ساری گیم میں اگر پاکستان کے پاس کوئی asset ہے تو وہ military ہے کہ ان کو لینے کے لیے بیج سکتے ہیں یا جو بھی ہے باقی کس طریقے سے پاکستان نہ کوئی political influence ہے اس کے پاس نہ financial influence ہے so is totally irrelevant رہے کیا سوال military کا کہ ایک قابل ذکر sizable military ہے جس کو وہ as a asset اس گیم میں use کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے طرف ہیں یا اس کی طرف تو وہ جو ہے decision جو ہے وہ completely military کا اپنا decision ہوگا اور اس کے لیے جو پاکستان military کا باس ہے اس کی امریکی وزیر خارجہ جو ہے external affairs کا اس کے ساتھ telephonic conversation جو ہے وہ already ہو چکی ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب جو ہے وہ discuss کر رہے ہیں کہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ important نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی role ان کا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا اب رہا سوال یہ کہ یہ اگر conflict بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے اب دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں جو important ان چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران اور سعودی Arab کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے وہ conflict چل رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستان dependent ہے سعودی Arabیہ پہ اور through سعودی Arabیہ وہ امریکیوں کو بھی نہ نہیں کر سکتا چونکہ یہ پورا جو ہے ایک ان کا راستہ ہے جس کی ایک واضح مثال جو ہے وہ recently جو ترکی اور انڈونیشیا ملائشیا نے جو conference کی ہے اس میں پاکستان کی participation کا نہ ہونا جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو پیچھے سے سعودی Arab کی طرف سے اس طرح کا تباہو جو ہے وہ تھا تو اس میں جا کے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو خارجہ policy ہے وہ survival کے ارگت گھومتی ہے اور وہ survival دو قسم کی ہے ایک survival جو ہے وہ ہے financial help کیونکہ پاکستان کی جو مالیاتی standing ہے financial standing ہے that is totally dependent on foreign countries ہوا وہ foreign countries ہوں یا foreign banks ہوں world bank ہو گیا international monetary fund ہو گیا united state of amerika ہو گیا کچھ یورپین ممالک ہو گیا یا خود سعودی عربیا اور united arab emirates ہو گیا یہی اس کے sources ہیں where they go and get some help financially to run the show اب اس شو میں یہ سب شامل ہے اس میں ملک کے کرزے بھی ہیں ملک کے معاملات بھی ہیں military power بھی ہے اسلا بھی everything goes through this things تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیٹ شیل میں جو پاکستان کی external affairs ہے policy ہے وہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کی موجودگی میں کوئی بھی leader جو ہے پاکستان میں کبھی یہ risk نہیں لے سکتا کہ وہ کوئی ایسی policy اپنا ہے جو یہ جو لوگ من کا میں نے ذکر کیا ان سے ٹکراؤ اگر یہ اربوں سے کوئی ایسا ٹکراؤ کریں گے جس میں کہ اربین سے ناراض ہوں تو obviously ان کو فوری طور پہ نہ صرف جو ہے وہ billions of dollars save ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی ایک بہت بڑی population جو arab countries کے اندر کام کرتی ہے ان کا بھی ان کے لیے ایک risk پیدا ہوتا ہے جو recently ایک discussion رہی اگر وہ بہت زیادہ western powers کو ناراض کرتے ہیں تو جو IMF ہے اور world bank ہے اور اس طرح کے دوسرے ادارے ہیں European countries ہیں ان کی طرف سے جو ان کو بڑی پہمانے پہ امداد ملتی ہے which is really their lifeline چونکہ یہ خود انہوں نے prime minister عمران خان نے publicly یہ تسلیم کیا کہ we are almost at the edge کہ اگر ان کو جو ہے وہ world bank سے کرزہ نہ ملتا یا عربوں کی طرف سے یہ چار پانچ bilions ڈالر نہ ملتے تو they were done اس نے خود کہا کہ یہ ملک جا رہا ہے there is no way we can save it تو ایسے حالت میں جو دانشور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی کوئی خارجہ policy کو independent رکھے یا اس کی کوئی رائے ہے کہ ایران اور اماریکہ کی جنگ میں ہمیں کس طرف انہوں چاہیے یا انگ ہو سکتے ہیں یا انہیں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں خوابوں کی دنیا میں حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پہ آج ہی میں کہیں ایک بندے کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا ہے کہ دنیا کے ہیر ملک کی جو خارجہ policy ہے ہیر ملک کی نہ صحیح لیکن بیشتر ملکوں کی وہ یا وہاں کی parliament بناتی ہے یا امام بناتے ہیں یا political parties کی consultation سے وہ بنتی ہے لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس کی خارجہ policy یہ طے کرتی ہے کہ ملک کے عوام کا مقدر اور مستقبل کیا ہوگا چونکہ وہ خارجہ policy already طے شدہ ہے اور اس کو اب بدلا نہیں جا سکتا چونکہ اس کو اب بدلیں گے تو ابھی دو منٹ پہلے جو میں نے بزاد کی کہ وہ ان کا جو ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے اب یہ policy کس نے بنائی یہ write وہ کہتے ہیں جو اس نے لکھا اس نے لکھا ہے کہ یہ write 1947 میں جو ہماری bureaucracy تھی which was pro British اور انہی کا سمجھ لیں کہ colonial دور کے trend قسم کے لوگ تھے جو بزارت خارجہ میں آئے یا بزارت قزانہ میں آئے یا internal ministry جو ہوتی ہے defense میں آئے تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے اور کیا کرنا ہے so they sat the ایک طرح کا جو ہے وہ road تو اب اس road map سے کوئی اتر نہیں سکتا چونکہ اس کو اترنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اپنے resources اس طریقے سے create ہوں کہ وہ اپنے bill خود بے کرنے کی position میں ہوں اپنے معاملات خود چلانے کی position میں ہوں اپنے military establishment جو ہے اس کو وہ run کر سکتے ہوں without asking فرمانی from the outside تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ بات کریں یا کوئی ایسی policy اختیار کریں جو کہ کوئی role play کر سکے اور وہ بھی role اس طرح کے conflict میں جو کہ آج مطلب ہے سمجھا جا رہا ہے کہ ایران اور یونیتی سٹیٹ آف اماریکہ کے درمیان ایک شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے Breتہ كب σας DR Kita جو مثلا جانبیں اس طرحی نہیں اینی repeatedly جتے mehey وہ بفقاء وہ شاش ستشکِ اس نے پاکستان ، ساستان ، افغانستان و افغانستان کتونی اسلام علیہ و حالت کاریم اینجا انگیزیوں سے انگیزیوں سے انڈیا ہے یہ انہی طرف سے ہم بہت پہلے دسکس کر چکے ہیں چار پہنچ دفعہ کہ یہ اب انڈیا میں سیٹیزنشپ بل کے حوالے سے ایک دیبیٹ ہے تو اس حوالے سے یہ کسی کا سوال ہے جو کہ اب میں سمیتا ہوں کہ اس نہٹ پارٹ آف آور ڈسکیشن لیکن میں ہم اس کا جواب دے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ اس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا یہ کر سکتا ہے کہ وہ جو انڈیا اوریجن کے ریلیجیسلی اوریجن کے لوگ ہیں مثلا ہندو ہیں بودسٹ ہیں جین ہیں یا سیکھ ہیں ان کو اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ آئے ہیں تو ہم ان کو سیٹیزنشپ دیتے ہیں تو اسی انہی خطوط پہ یہ جو رونگیا مسلمان ہیں جو کہ برما کے اندر ہیں اور دے آر ان مائنیریٹی انڈ یہ کہا جاتا ہے کہ دے آر بینگ وکٹمائزد تو ان کو پھر یہ جو اسلامی ملک ہیں افغانستان ہے یا بنگلہ دیش ہے یا پاکستان جو ہے وہ ان کو کیوں پروٹیکشن نہیں دیتا یا ان کو پناہ کی جو ہے وہ پناہ فر کیوں نہیں کرتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا اب اس میں دیکھیں یہ ان تین ملکوں کے بہت سارے آلات سے ناواقفیت کا بھی مذہر ہے یہ سوال کہ ان ملکوں کے اندر آلت اتنی مخدوش ہے اور اتنی ناقابل بیان ہے خود اپنے لوگوں کی جو وہاں آر ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ایکلیتی گروپ ہوں ایکسلیتی گروپ ہوں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں لیکن جو غریب لوگ ہیں یہ مسئلہ غریب لوگوں کا ہے دیکھیں اگر بھرمہ سے ایک مسلمان رچ آدمی ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے تو وہ بیگ اٹھا کے واشنگٹن میں ٹیرے ڈال دے گا اس کو کیا پرابلم ہے اس نے کوئی بوٹ میں تو نہیں رہنا نا یا اس نے خیمہ تو نہیں لگا نا اس لیے اس لیے دس ایس ناٹ اپوٹ رچ پیپل دس اپوٹ پور پیپل اور جو اتنے زیادہ پور ہیں کہ they have nowhere to go تو ان کو پھر یا کمپوں میں رہنا پڑتا ہے یا خیموں میں رہنا پڑتا ہے کشتیوں میں رہنا پڑتا ہے آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں ایک مدت تک کشتیوں میں بوٹ پیپل جن کو آپ کہتے ہیں ان کا ایشو جو ہے وہ چلتا رہا اور یہ اگر آپ ہسٹاریکلی دیکھیں اس ناٹ اپوٹ بنگلہ دیش شرپاکستان نارا فونستان اور انڈیا یہ ہسٹاریکلی ویتنام میں یہ بوٹ پیپل کا اصل شروع ہوا تھا ویتنام جنگ کے دوران جب لوگ ڈیس پلیس ہو گئے تھے تو بہت سارے لوگ انڈ اپوئے تھے بوٹس میں ان نو باڈی وز بیلنگ تو ایکسپٹ دیم تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سیچویشن کریئٹ کرتے ہیں جو کہ وار کی سیچویشن ہے یا انٹرنل کانفلیکٹ ہے تو اس میں اس طرح کے انفارچنیٹ لوگ یا لیس فارچنیٹ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سب سے بڑا وکٹم وہ بن جاتے ہیں تو اس میں یہ پاکستان وغیرہ کے اندر خود بنگلہ دیش کے اندر میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا بیاری ایک کیمیونیٹی ہے بیاری آردہ پیپل جنہوں نے کہ پاکستان بنگلہ دیش کانفلیکٹ میں نائنٹین سوئیٹی ون میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا دی ور فائٹنگ ورد پاکستان آرمی اگینسٹ بنگالیس تو پھر جب وہ بنگلہ دیش بن گیا تو ظاہر ہے دی ور آؤٹ کاسٹیڈ تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جن میں سے کچھ لوگ پاکستان چلے گئے لیکن باقی لوگ آج تک اس آسرے پہ زندہ ہیں کہ پاکستان ان کو ایکسپٹ کرے گا بیکس دے کانسیڈر دیمسل پاکستانی لیٹ آرام رونگ یا برما کے لوگ وہ تو بہت دور کی بات ہے تو جو ان کے اپنا کانفلیکٹ کے پیداوار ہے انٹرنیلی ڈسپلیسٹ بیپل انڈ اسٹوڈ ویڈ دیم اور جنہوں نے مار کھائی ان کو اگر وہ نہیں جگہ دے سکتے حالانکہ پاکستان کے پاس کوئی لینڈ کی کمی نہیں ہے کروڑوں ایکڑ جو ہیں انہوں نے آپس میں تقسیم کر کے آئی ایشیوں کی ہوئی ہیں تو اس میں غریب لوگ کی ایک بستی اگر بنائی جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جا کے بھرما سے لوگوں کو لائیں گے how it will work بنگلہ دیش کے اندر خود دیسی کہیں چھوٹی چھوٹی جو ہے گروپ ہیں کچھ بے غیر لوگ ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے they are scattered all around the country وہ ان کو نہیں سنبال سکتے تو وہ جا کے سمندر پار سے کسی کو لے کے آئیں گے دریا پار سے اور آ کے ان کو وہ کریں گے افغانستان کی بات تو بالکل ہی چھوڑیں کہ وہاں تو خیر مطلب ہے یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کو کوئی پروٹیکشن دیں چونکہ ان کو خود بہت بڑی ایک طرح کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو اس لیے اس کو ایکویٹ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کہ جی دیکھیں انڈیا نے یہ کر دیا تو اس میں وہ کیوں نہیں کرتے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کے خلاف پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ اینی ایشو کلاسیفائیڈ on the basis of religion is wrong چونکہ ریلیجن جو ہے وہ ار بندے کا اپنا ایک عقیدہ ہے and let them practice that the way they want to do it but don't make it an issue of the state چونکہ یہ state کا جو core اور خوصون انڈیا جیسی state جو secular state ہے اس کے core کے خلاف یہ ایک بہت بڑا attack ہے تو وہ جو ہے اس کو اس طرح کرنا اب دیکھیں یہ اگر ہم بررس اغیر میں جہاں کے کروڑوں کی تعداد میں اندو مسلمان سکھ آباد ہیں کوئی ایک ملک میں زیادہ ہے دوسرے میں کم کہیں اقلیت میں اس میں اگر ہم یہ chapter کھول کے بیٹھ جائیں کہ ہم اس کو مزید fuel up کریں اندو مسلمان یہ کیوں نہیں کرتا بنگلہ دیش فلان کو کیوں نہیں بولاتا انڈیا فلان کو کیوں نہیں بولاتا تو that means we are really really fueling up this conflict which is a religious which is inhuman which is not decent which is not civilized and by any standard is not acceptable for a civilized society چونکہ اس کے جو نتائج نکلیں گے future میں یہی چیز جو ہے ایک بڑی civil war کی شکل میں خیتے میں جو ہے جس طرح وہ افریقہ میں کبھی کبھی لڑا کرتے تھے وہ ایتھوپیا اور ایریٹیریا اور وہ جناب کبائل ایک دوسرے کو قتل کر کر انہوں نے ملینز کی تعداد میں لوگوں کو مار کے اب جا کے عوش کے ناخن لیے تو یہ میں نہیں سمیتا کہ کاؤن لوگ ہیں who are these people they think that they will bring the religion into public life and then resolve their problems میں ان کے لیے I really feel pity for them کہ وہ اس طرح کی کوئی سوچ رکھنے ہیں اور وہ سمیتا ہیں کہ ہم کو بہت بڑی نیکی کا قوم کرویں perfect thank you Mr. Bacani thank you for discussing these questions we'll see you guys next week موسیقی